اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ایورس باکسٹ فارمولیشن چینل کے در آپ کو شادید کریں آج کی ویڈیو کے تر جو ہماری آج کی پروڈکشن ہے آج ہم تیار کرنے دنگے ہیں نیمان رانگ کا صوح سو آج ہم تیار کریں گے 45 کجی کی فارمولیشن میں ایک سچی اٹھوں گا ایک گریڈ کی یعنی ستار اٹی 20 کے انتر میں تیار کرنے لگوں ابھی تو میں آپ کو دفاع کروں سب سے پہلی جو مین چیز ہے ہمیں ڈیک کو کھول رہے تھے ہیں بھی یہ ڈیک کھول چکے پڑھا ہے یہ میں اس کو کار دی ہے موڑا میں وہ دکھا دیتا ہوں یہ ستار اٹھے 20 نوڑل ہے اس کے اٹھے کو ہمیں بھی چاہ سکتے ہیں ہم نے فارمولیشن جس کی کرنی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دے ہم ابھی اپنے فارمولیشن شروع کر دیتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہی رہیں ویڈیو کو لاس تک دیکھیں تاکہ ایک کمپلیٹ فارمولیشن آپ سمجھ جائیں ابھی ہم نے اپنے فارمولیشن شروع کر لیا ہے سب سے مین چیز ہے یہ خوشبو ہے سمیل جسے کہتے ہیں تو یہ ہم نے اس کے اندر آج کی فارمولیشن میں یہ ایڈ کرنی ہے 270 گرام کیونکہ یہ لیمن کی خوشبو ہے اکثر لوگ خوشبو زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہم آج کی فارمولیشن کے ساتھ سے زیادہ ہی ڈال رہے ہیں لیمن کے اندر آپ نے یہ 270 گرام ڈال لینی ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ خوشبو ڈالی جا رہی ہے اس کے اندر سویور ابھی ہم اس کے اندر ایڈ کرنے لگے ہیں گلیسرین یہ آپ نے ڈالنی ہے 210 گرام میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ڈالی جا رہی ہے اس کے اندر تو اس حساب سے آپ نے یہ ڈال لینا ہے اکثر لوگ جب مکسر کے اندر یہ ڈال رہے ہوتے ہیں نوڈل کے اوپر ہی اسے گلیسرین وغرہ کو ہر چیز کو لیدہ لیدہ ڈالتے ہیں کروکا ہم اس کے اندر ایڈ کرنے لگے ہیں سموتھ کریم یہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے 160-70 گرام یہ دیکھیں یہ اب اس کے اندر ایڈ کی جارہی ہے تو اس حساب سے آپ نے ایڈ کر پھر اس کو خوب اچھی طرح مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر شیمپو بیس بھی ایڈ کریں گے یہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کرنے لگے ہیں شیمپو بیس یہ اصلاح میں بڑے ڈبے کے اندر ہے تو اس وجہ سے اس کو چمچ کے ساتھ ہی ڈال رہے ہیں یہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے دھائی سو سے تین سو گرام تاکہ جتنے شیمپو بیس آپ آپ کی مرضی ہے شیمپو بیس کا جو مین کام ہے فنکشن وہ یہ ہے کہ یہ سوپ کے اندر جھاگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کے جگہ علاوہ آپ اگر ایسی لیسی یوز کرنا چاہے تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کی جگہ لیکن میں شیمپو بیس یوز کر رہا ہوں تو آپ نے بھی یہی یوز کرنا ہے دھائی سو سے دو سو ستر گرام پر بیک کیساب سے سویر اب ہم اس کے اندر سویر اب ہم اس کے اندر جو ایڈ کرنے لگے ہیں یہ کسٹرائل ایڈ کریں گے یہ اپنے وان ٹونٹی سے وان ٹھرٹی گرام اس کے اندر ایڈ کرنا ہے یہ جو نوڑل کے اندر آئل وغیرہ کی اگر کمی وغیرہ ہو تو اس کو پورا کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو یہ اپنے وان ٹونٹی سے وان ٹھرٹی گرام ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارا مکسر تیار ہونے ہی لگا ہے تقریبا تھوڑا سا رہ گیا تو اگر اب ہم اس کے اندر کلر ایڈ کرنے لگے ہیں تو کلر اپنے اس فارمولیشن کے اندر ایڈ کرنا ہے ساٹھ گرام سے ستر گرام تک یہ اسی ساتھ سے آپ نے اس کے اندر ایڈ کرتے رہنا ہے اگر آپ کلر کم رکھنا چاہتے ہیں پھر بھی آپ کی مرضی ہے ہم کیونکہ تھوڑا سا زیادہ کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہم اس کے اندر ایڈ کرنے لگے ہیں اس حساب سے آپ نے کلر ایڈ کر دینا ہے اس کے اندر اب یہ دیکھیں یہ جو ہم نے مکسر ابھی تیار کی ہے ابھی اس کو خوب اچھی طرح ہم نے مکس کر لینا ہے اور پھر ہم اس کو ابھی ڈالیں گے نوڈل کے جو ڈالے ہیں ہم نے مکسر کے اندر سامنے آپ کو نظر پر جار رہا ہوگا اس کے اوپر ابھی ویورز ہے مکسر ہم نے چلا دیا ہے اس کیو پر ابھی ہم نے اس حساب سے اس کو بکھیر بکھیر کے ڈالتے رہنا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا یہ جو ہمیں مکس کر سکتا کہ یہ خوب اچھی طرح مکس ہو جائے بہت ہی تیارا سین ہے دیکھیں مجھے تو بہت زیادہ خوشبو بھی آ رہی ہے یہ اس کی ایک سے دو منٹ تک آپ نے اس کو خوب مکس رہنے دینا ہے تک کہ اچھی طرح مکس ہو جائے یہ لیکن اس کے اندر ہی مکس کریں گے تک کہ اپو بچی طرح مکس ہو جائے اس کے بعد جو اگلی چیز ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اسٹارک چاہے وہ ہم نے پانچ سو سے چھ سو گرام ہی ایڈ کرنی ہے وہ بھی ابھی ہم کر رہتے ہیں اس کے اندر ابھی ہم اس کے اوپر اسٹارک چھوٹو ڈالنے لگے یہ دیکھیں یہ آپ نے پانچ سو گرام ہی ڈالنا ہے اگر زیادہ دلنا چاہے آپ کی مرضی ہے لیکن ہم پانچ سو سے چھ سو گرام ہی یوز کرتے ہیں فرمیلیشن کے بارا اسے کو بچی طرح مکس ہونے دیں تاکہ مکس ہو جائے ابھی ہم اس کے بعد ایڈ کرتے ہیں اسٹارک چیز ڈال دیتے ہیں وہ کہ آپ نے ون کیجی یا یہ ہم اس کے اندر اسٹارک چیز پر جو ٹیلکم پورڈر یہ ڈال رہے ہیں یہ اپنے ہاپ کی مرضی ہے اگر زیادہ دلنا چاہے سوڈیم سوڈیم سلیکیٹ ایڈ کرنے لگیں یہ باون ڈگری والا ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہارڈ والا جوتے ہوئی ہے ایک دوسرا ہوتا ہے لیکویڈ کے اندر تو لیکویڈ والا ہم یوز نہیں کر رہے یہ والا یوز کر رہے ہیں یعنی جو ہارڈ والا ہے تھوڑا سای یہ باون ڈگری والا ہے سلیکیٹ وہ یوز کریں یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے مکسر کو چلا دینا ہے تاکہ یہ بچی طرح مکس ہو جائے اس کے ساتھ آپ نے تین سے چال منٹ تک اس کو چلتے رہے دینا ہے یہ بھی مکس ہو رہا ہے سیور یہ ابھی جو ہم نے مکسر کے اندر مکس کیا ہے ابھی ہم اس کو نکال لیتے ہیں اس حساب سے یہ دیکھیں یہ اسے بھی خالی کر رہے ہیں مکسر کو یہ آپ کو اندر آ رہا ہوگا ہجر آپ کے ساتھ گروš ہجر آپ پرگ怎麼 رہے ہیں آ رہ